خبروں کی تفصیلات کی طرح بڑھے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئندہ ہفتے سردیک کی حالیہ لہر مزید شدید ہونے کا خدشہ میکمہ موسمیات نے الارٹ جاری کر دیا میکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم ٹرپریچر دو ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے سحیل کیسر سے مسید جانتے ہیں سحیل بتائیے اس پر تقنیقی وجہات پر سحیل سے رابطہ منقطع ہوا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شہر کے موسم کے بارے آئندہ ہفتے سردیک کی حالیہ لہر مزید شدید ہونے کا خدشہ ہے میکمہ موسمیات نے الارٹ جاری کر دیا میکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم ٹرپریچر دو ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے سردیکی لہر آئندہ ہفتے تیز ہونے کا خدشہ ہے اس بارے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں میکمہ موسمیات کی جانب سے الارٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم ٹرپریچر دو ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے سردیکی حالیہ لہر آئندہ ہفتے مزید تیز ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے میکمہ موسمیات نے الارٹ جاری کر دیا ہے موسمیات کے مطابق کم سے کم ٹمپریچر دو ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے الارٹ کی کوپی آپ ٹیلی ورن سکین پر دیکھ سکتے ہیں موسم کے بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں سوہیل کیسر سے سوہیل بتائیے اس بارے جی بالکل سردی جزو ہم پچھلے کوئی پندرہ سولہ روز سے پہلے ہی کپ کپا رہے ہیں اور فیل لائک بہت زیادہ ہے اس کے باوجود کے منیمم جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ نہیں گرہ پھر بھی سردی کی شدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب محکمہ موسمیات کی طرح سے نیا الارٹ جاری کیا گیا ہے کہ آئندہ ہفتے سردی کی شدت میں مزید اضافہ مدبوک کو ہے اور جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے جو اس وقت تقریباً گیارہ سے بارہ ڈگری سینٹی گریٹ کی رینج میں ہے وہ نیچے گرے گا اور چھے سے ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تک ممکنہ طور پر نیچے آ سکتا ہے اور اسی طرح جو مینیمم ٹیمپریچر اس وقت چار سے پانچ ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان حرکت تضیر ہے وہ بھی گر کر تقریباً دو ڈگری سینٹی گریٹ تک نیچے آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ اب یہ بھی بتایا جیا ہے کہ آئندہ ہفتے بھی بارش کا کوئی انکان نہیں ہے مطلب یہ کہ سردی جو خوشک سردی پڑ رہی ہے یہ سنسلت چلتا رہی ہے اور بارش نہ ہونے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ لاہور اور پنجاب کے دیشتر میدانی علاقوں میں ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی بارش کا معمولی سا سسسٹم افمانستان کی طرح سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو بھی ہوا کے دباؤ کی وجہ سے وہ لاہور تک یا پھر پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں تک نہیں پہنچ باتا اور اس صورتحال کی وجہ سے بارش کا بھی کوئی انکان نہیں ہے شہل یہ بتائیے نگران حکومت کے جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم دوبارہ پھر مسنوی بارش کریں گے اس بارے کیا پریٹ ہے آپ کے پاس؟ بلکل یہ کہا تو گیا تھا لیکن دیکھیں جب مسنوی بارش ہوتی ہے تو اس میں بھی جو خدرت کا فیکٹر ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جب بارش برسانے والا کوئی ہلکا پھلکا بھی سسٹم آ جائے تو محکمہ موسمیات کی طرف سے اس بات کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ جو بادل آئے ہیں ان میں پانی موجود ہے اور محکمہ موسمیات کی نشاندہی کے بعد ہی پھر کیمیکل برسائے جاتے ہیں ان بادلوں پر جس کے نتیجے میں مسنوی بارش جو ہے وہ برستی ہے لیکن ابھی کوئی ایسا سسٹم ہے نہیں ہے مطلب یہ کہ قدرت کا جو فیکٹر ہے وہ اس وقت ہماری مدد نہیں کر رہا جس کی وجہ سے مسنوی بارش کا سلطلہ جو بھی مزید شاید دیکھنے میں نہ آئے جب تک کہ بادلوں کا کوئی ایسا سسٹم لاہور میں پریویل نہ کرے جن کے اندر پانی موجود ہو آپ کا شکریہ سحیل سخت سردی سے نمونیا کے کیسز اور ہلاکتوں میں اضافہ کا معاملہ ہے محکمہ صحت نے طیبی ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی پنجاب بھر میں نمونیا کے پھیلاؤ اور امواد کا جائزہ لے گی نمونیا وائرل انفیکشن اور سانس کی تکلیف جیسی بیماریوں کا جائزہ لیا جائے گا تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں سجاد حسین سے سجاد بتائیے اس بارے حکومت جو ہے وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں سخت سے سخت نمونیا جو ہے زیادہ سے زیادہ نمونیا جو ہے اس کے کیسز جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں اور ہلاکتوں کے معاملہ پر میکمہ سپیشلیز ہیلتھ کے ان میڈیکل ایڈوکیشن نے طبی ماہرین پر مشتمل جو ہے نمونیا اکسپلڈ ایڈوائزی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے چھے رکنی کمیٹی کی سربراہی پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر عائشہ عارف کر رہی ہیں پروفیسر جو نہیں اس کے ممبر ہوں گے اسی طرح دیگر میمران میں دیگر میمران کو بھی جو ہے وہ کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے پروفیسر دعیبہ خواب ربارٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہد اور ایڈیشنل سیکٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر حافظ شاہد شامل ہیں کمیٹی پنجاب پر میں نمونیا کے کھلاو اور اموات کا جائزہ لے گی کمیٹی نمونیا انفیکشن وائرل انفیکشن بکیریہ اور سانس کی تکالیف جیسی بمائیوں کا بھی جیزہ لے گی سجاد یہ بتائیے اس حوالے سے انجیکشن بھی آتا ہے جو نمونیا سے بچاؤ کے لیے کارامد ہے کیا اس حوالے سے بھی تجویز زیر غور ہے کہ لوگوں کو وہ لگایا جائے جی بالکل نمونیا کا انجیکشن جو ہے وہ ویکسین کی صورت میں لگایا جاتا ہے اور ویکسین ہمیشہ جو ہے وہ بمائری سے پہلے استعمال کی جاتی ہے پریونٹیو کے لیے ویکسین کا استعمال ہوتا ہے جب نمونیا ہو جائے تو اس کے بعد ویکسین کا استعمال جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے بلکہ اس کو نمونیا کے دوران لگایا جائے تو شاید وہ نقصان دے ہو اس حوالے سے ضروری ہے کہ جو لوگ ابھی نمونیا میں مقلع نہیں ہوئے جن کے بچے نمونیا میں مقلع نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ فوری ویکسین لگایا لیکن ویکسین کی صورتحال اتنی سنجیدہ ہے کہ ویکسین مارکٹ میں شارٹ ہے اور جو بارہ سو کی پندرہ سو کی دو ہزار تک کی ویکسین شکریہ سجاد اب ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے مسلم لنگ نون نے لاہور کے بڑے ہلکے سے ٹکٹ کا معاملہ حل کر لیا اینے ایک سو اکیس سے ٹکٹ کا قرار روحیل اصغر کے نام نکلا لیگی رانوما سردار عیاء صادق اینے ایک سو بیس سے الیکشن لڑیں گے سوہیل چوکت بٹ کاغذات واپس لیں گے پی پی ایک سو اکاون سے الیکشن میں حصہ لیں گے حافظ نومان کو اینے ایک سو انتیس سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے الیکشن بارے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مسلم لنگ نون نے لاہور کے بڑے ہلکے سے ٹکٹ کا معاملہ حل کر لیا اینے ایک سو اکیس سے ٹکٹ کا قرار روحیل اصغر کے نام نکلا لیگی رانوما سردار عیاء صادق اینے ایک سو بیس سے الیکشن لڑیں گے سوہیل شوکت بٹ کاغذات واپس لیں گے پی پی ایک سو اکاون سے الیکشن میں حصہ لیں گے حافظ نومان کو اینے ایک سو انتیس سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے اہم خبر اس بارے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لنگ نون نے لاہور کے بڑے ہلکے سے ٹکٹ کا معاملہ حل کر لیا ہے اینے ایک سو اکیس سے ٹکٹ کا قرار روحیل اصغر کے نام نکلا ہے لیگی رانوما سردار عیاء صادق اینے ایک سو بیس سے الیکشن لڑیں گے سہیل شوکت بٹ کاغذات واپس لیں گے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر آئید اطرازات دور کر دیئے گئے وہ قرار کی آج ہی درخواست سمات کے لیے مقرر کرنے کی اس صدا ریجسٹر آفیس کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی اپیلوں پر اطراز کیا گیا تھا اہم خبر اس بارے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر آئید اطرازات دور کر دیئے گئے وہ قلعہ کی آج ہی درخواست سمات کے لیے مقرر کرنے کی اس صدا ریجسٹر آفیس کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی اپیلوں پر اطراز آئید کیا گیا تھا آپ کو اہم خبر بارے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر آئید اطرازات دور کر دیئے گئے ہیں مستملی قاف نے مطلوبہ سیٹیں ناملنے پر صرف قیادت کی حد تک سیٹ ایجسمنٹ سے انکار کر دیا سالک حسین کہتے ہیں نونلی گجرات سے بھی میرے اور شافع حسین کے خلاف اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دے لیاقتلی کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان مصولی قاف کے صدر ساوک فزیر آدم چوئی شجاعت حسین کی زیرستار پارٹی کا ہنگامی جلاس جس میں مصولی نون اور مصولی قاف کے درمیان سیٹ ایجسمنٹ کے معاملات کا جائزہ لیا گیا ترجمان مصولی قاف کا کہنا ہے کہ مصولی نون کی جانب سے صرف قیادت کی حد تک سیٹ ایجسمنٹ قبول نہیں ہمارے دیگر امیدواروں کے مقابلے میں نونلی نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ چاری کر دی ہیں اپنے امیدواروں کو ہم دو رہ میار کی نظر نہیں ہونے دیں گے مصولی قاف کے سینئر نائب صدر چوئی سالکسین نے کہا کہ نونلی گجرات سے میرے اور میرے بھائی چوئی شافی حسین کے خلاب بھی اپنے نامزد کردہ امیدواروں کو ٹکٹ چاری کر دے ہم نے جن امیدواروں سے حد کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اگر نونلی ان کا مقابلہ کرے گی تو ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی ساتھ میں کھڑے ہونے کو ترجیتیں گے بغیر سیٹ ایڈجسمنٹ کے ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں یاد رہے کہ مصولیوں نے صرف چوئی سالکسین کے لیے ایم این اے اور ایم پی اے جبکہ شافی حسین کے لیے ایم پی کے سیٹ پر حلقے خالی چھوڑے ہیں اور باقی رہنماوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ سے انکار کر دیا مصولی قاف نے چار ایم این اے اور آٹھ ایم پی اے کی سیٹوں پر ایڈجسمنٹ کی ڈیمانڈ کی تھی عام انتخابات کے لیے لاہور کی ابتدائی پولنگ سکیم تیار شہر کی چوالیس قومی اور سبائی سیٹوں کے لیے اٹھ سٹھ لاکھ اٹھاون ہزار شہری ووٹ ڈالیں گے جبکہ مختلف علاقوں میں چار ہزار تین سو چوبون پولنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے تفصیلات اس رپورٹ میں لاہور نیوز نے شہر لاہور کے لیے ابتدائی پولنگ سکیم کی دستاویزات حاصل کر لی قومی اسمبلی کی چودہ اور پنجاب اسمبلی کی تیس نشستوں کے لیے اٹھ سٹھ لاکھ اٹھاون ہزار پیچانوے شہری ووٹ ڈالیں گے لاہور میں مرد ووٹرز کی تعداد چھتیس لاکھ چھتیس ہزار دوستو تریپن جبکہ خاتین ووٹرز بتیس لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو بیالیس ہیں ووٹرز کے اعتبار سے لاہور کا سب سے بڑا حلقہ انے اکسو اٹھارہ ہوگا جہاں سات لاکھ پینتیس ہزار دوستو اکیابن افراد حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے سب سے چھوٹے حلقے انے اکسو چوبیس میں تین لاکھ دس ہزار اکسو سولہ ووٹرز ہیں جبکہ سب سے بڑے صوبائی حلقے پی پی اکسو سنتالیس میں تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار نو سو اٹھانوے شہری ووٹ ڈالیں گے شہر میں چار ہزار تین سو چوون پولنگ سٹیشنز اور بارہ ہزار نو سو اکانوے پولنگ بوٹ بھی قائم کیا جائیں گے جبکہ الیکشن کمیشن لاہور کے لیے حتمی پولنگ سکیم بات میں جاری کرے گا کیمرامین آیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز مسلم لیگ نون نے لاہور سے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیئے پی پی اکسو پینتالیس سے سمیو اللہ کو ٹکٹ جاری پی پی اکسو چالیس سے غزالی سلیم بات پی پی اکسو چالیس سے حمزہ شہباز کو ٹکٹ جاری اینے اکسو اٹھارہ سے حمزہ شہباز کو ٹکٹ مل گیا اینے اکسو انیس سے مریم نواز کو بھی ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے جانب سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے اس بارے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے پی پی ایک سو پینٹالیس سے سمی اللہ کو ٹکٹ جاری جبکہ پی پی ایک سو چیالیس سے غزالی سلیم بٹ پی پی ایک سو چیالیس سے حمزہ شہباز کو ٹکٹ دیا گیا اینے ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز کو ٹکٹ مل گیا اینے ایک سو انیس سے مریم نواز کو بھی ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے اہم خبر اس پارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جانب سے ٹکٹ جاری کر دیا گئے ہیں لاہور کے امیدواروں کے ٹکٹ جاری کیا گئے ہیں پی پی ایک سو پینٹالیس سے سمی اللہ کو ٹکٹ جاری پی پی ایک سو چیالیس سے غزالی سلیم برٹ پی پی ایک سو چیالیس سے حمزہ شہباز کو ٹکٹ دیا گیا اینے ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز کو ٹکٹ مل گیا اینے ایک سو انیس سے مریم نواز کو بھی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر بارے مسلم نگ نون کے جانب سے لاہور کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیا گئے ہیں بڑے امیدوار اور اہم امیدواروں کے بارے آپ کو بتائیں تو اینے ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز جبکہ اینے ایک سو انیس سے مریم نواز کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حمزہ شہباز کو پی پی کی سیٹ پر بھی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور پی پی ایک سو چالیس سے حمزہ شہباز کو مسلم نگ نون کے جانب سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ دوسرے امیدواروں بارے آپ کو بتائیں تو پی پی ایک سو پنتالیس سے سمی اللہ کو ٹکٹ جاری پی پی ایک سو چالیس سے غزالی سلیم برٹ پی پی ایک سو چالیس سے حمدہ شہباز کو ٹکٹ دیا گیا اینے ایک سو اٹھارہ سے حمدہ شہباز کو ٹکٹ مل چکا ہے جبکہ اینے ایک سو انیس سے مریم نواز کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے لیاقت اپ ڈیٹ کیجئے اس بارے ابھی پاکستان مسئلہ نے لاہور کے لئے بلاخر اپنی سکیت ہے ان کا اعلان کرتی ہے کون سا امیدوار کس حلقے سے ہوگا تو پی پی ایک سو پنتالیس سے سمی اللہ خان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے پی پی ایک سو چالیس سے غزالی سلیم برٹ کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اسی طرح پی پی ایک سو چالیس سے حمدہ شہباز شیر مسئلی نواز کی امیدوار ہوں گے ایک سو چالیس سے حمدہ شباز شیر جو ہے وہ 拿 موسیقی نواز کی امیدوار ہوں گے پی پی ایک سو چالیس سے حلقہ شہجاب lange ڈیٹ بھی buds کو ٹکٹ دیا گیا ہے آنے ایک سو انیس سے مدین نواز جو ہے وہ پی ایمیدوار ہوں گے جبکہ پی پی ایک سو چائت سے خاجہ عمران نظیر اور پی پی ایک سو چالیس سے سہیل شاکل بٹ کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے اسی طرح پی پی ایک سو بدون جو ہے ملک محمد وحید کو یہاں سے ٹکر دیا گیا ہے ایسے ایک سو ہیسے ستار ایاز صادق کو موسیق مون کا ٹکر چاری کر دیا گیا ہے اور اسی طرح پی پی ایک سو چوون سے ملک غلام حبیبہ وان اور پی پی ایک سو پچپن سے نئی شہزاد کو موسیق دور کے امید بار روں گے پی پی ایک سو چاون سے محمد شہبان شیر جبکہ این ایک سو اکی سے شیخ روحیل کسی ایک سو پچپن سے خاجہ سلمان رفیق اور پی پی آہ جو ایک سو بائیس ہے وہاں سے خاجہ سعج رفیق کو موسیق مون کا ٹکر دیا گیا ہے اس طرح پی پی ایک سو چپن سے محمد یافتین کو ٹکر دیا گیا ہے اور پی ایک سو ستاول سے نسیح احمد کو جو ہے نیان نسیح احمد کو ٹکر دیا گیا پی پی ایک سو ساہفر ملک غلام حبیبہ جو ہے آپ کا شکریہ لیاقت انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد نون لیگ کی قیادت عوامی رنگ اپنانے کو تیار نواز شریف ملک بھر میں ساٹھ سے زائے جلسوں سے خطاب کریں گے آغاز سترہ جنوری کو ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہوگا تفصیلات اس ریپورٹ میں آئندہ عام انتخابات اور نون لیگ کی انتخابی مہم کا معاملہ انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد مسلم لیگ نون کے قیادت عوام میں جانے کو تیار نواز شریف لیگی امیدواروں کی انتخابی مہم میں گہمہ گہمی اور سیاسی میدان میں حلچل مچانے کے لیے متحرک ہو گئے پارٹی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد انتخابی مہم کا آغاز آئندہ بودھ سے کریں گے سابق وزیراسیم نواز شریف اپنا پہلا انتخابی جلسہ سترہ جنوری کو ٹوبا ٹیک سنگھ میں کریں گے پر میں وہ ساٹھ سے زائے جلسوں سے خطاب کریں گے اس سے کب نواز شریف کا باعث جنوری کو مانسہرہ میں پہلا انتخابی جلسہ شیڈیول کیا گیا تھا پہلے شیڈیول کے مطابق نواز شریف نے بیس سے چھبیس جلسے کرنے تھے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے اپنے قائد کے جلسوں کے نئے شیڈیول کو حتمی شکل دے دی ہے نواز شریف انتخابی جلسوں میں جارہانہ انداز اپنائیں گے مریم نواز بھی عوامی اجتماعات میں جارہانہ رویہ ہی اختیار کریں گی جبکہ پارٹی صدر شہباز شریف عوامی جلسوں سے مسالحانہ اور عوامی منصوبوں کے حوالے سے خطاب کریں گے مریم نواز اور شہباز شریف پندرہ جنوری سے انتخابی اجتماعات سے خطاب کا آغاز کریں گے